السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نولیج پیڈیا کی دلچسپ سوالات کی سریز میں خوش شام دید سوال نمبر ایک کس نبی کے بعد ایک فرشتہ کاٹتا تھا؟ آپ کے آپشن ہیں ای حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بی حضرت عزیر علیہ السلام سی حضرت یوسف علیہ السلام ڈی حضرت آدم علیہ السلام صحیح جواب ہے ڈی حضرت آدم علیہ السلام سوال نمبر دو سمندر کے نیچے کیا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں ای جہنم بی مٹی سی آگ ڈی ہوا صحیح جواب ہے سی آگ سوال نمبر تین نمرود کے سر میں مچھر کتنے سالوں تک گھسا رہا تھا؟ آپ کے آپشن ہیں اے سو سال بی دو سو سال سی چار سو سال ڈی پانچ سو سال صحیح جواب ہے سی چار سو سال سوال نمبر چار قرآن مجید سب سے پہلے کس چیز پر لکھا گیا تھا؟ آپ کے آپشن ہیں اے چمڑے پر بی کپڑے پر سی کاغذ پر ڈی پتھر پر صحیح جواب ہے اے چمڑے پر سوال نمبر پانچ کس غزوہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تین دن فاقے میں رہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے غزوہ اہود بی جنگ خندق سی جنگ یرموب ڈی جنگ بدر صحیح جواب ہے بی جنگ خندق سوال نمبر چھے کون سے لوگ چوبیس گھنٹے کا روزہ رکھتے تھے؟ آپ کے آپشن ہیں اے عیسائی ڈی یہودی سی مدینہ والے ڈی حج کرنے والے صحیح جواب ہے بی یہودی یہودی چوبیس گھنٹے کا روزہ رکھتے تھے وہ جب روزہ افتار کرتے تھے تو تب بھی سب کچھ کھا لیتے تھے اس کے بعد کچھ بھی نہیں کھاتے تھے سوال نمبر سات سب سے پہلے زمزم کا پانی کس نے نکالا تھا؟ آپ کے آپشن ہیں اے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بی حضرت اسمائیل علیہ السلام سی حضرت یوسف علیہ السلام بی حضرت آدم علیہ السلام صحیح جواب ہے بی حضرت اسمائیل علیہ السلام نے سوال نمبر آٹھ کون سے نبی ایک ہزار سال تک زمین پر رہے لیکن کبھی بارش کا پانی نہیں پیا آپ کے آپشن ہیں اے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بی حضرت ازہر علیہ السلام سی حضرت یوسف علیہ السلام دی حضرت آدم علیہ السلام صحیح جواب ہے دی حضرت آدم علیہ السلام سوال نمبر نو کس جانور کو مارنا ایک مشرق کو مارنے کے برابر ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے سامپ بی چھپکلی سی چوہا ڈی بچھو صحیح جواب ہے اے سامپ سوال نمبر دس کس شخص کے آزان کی آواز سننے سے لڑکی کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے بھائی کی بی دیور کی سی شہر کی ڈی سسر کی صحیح جواب ہے سی شہر کی اور وہ اس طرح کہ ایک شک سفر بڑھ گیا اور طویل عرصے تک نہ لوٹا دو افراد نے اس کی موت کی گواہی دی تو اس کی بیوی نے کسی اور سے نکاح کر لیا اور وہ شک سفر سے زندہ واپس آ گیا اور واپس آدہ ہی مسجد میں گیا اور آزان دینے لگا بیوی نے جب اس آزان کی آواز سنی تو وہ دوسرے شہر کے لئے حرام ہو گئی کیونکہ ایک شہر کے ہوتے ہوئے دوسرا نے کہا جائز نہیں سوال نمبر یارہ کس پرندے کی عمر ایک ہزار سال ہوتی ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے اولو بی کوا سی شیر ڈی گید صحیح جواب ہے ڈی گید سوال نمبر بارہ ایک رات میں بارہ بار آزان کس جگہ ہوتی ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے جنت میں بی آسمان پر سی ہر جگہ ڈی مدینہ میں صحیح جواب ہے بی آسمان پر آسمان پر ایک رات میں بارہ بار آزان ہوتی ہے سوال نمبر تیرہ جنت میں ہر جنتی کا قد کتنا ہوگا؟ آپ کے آپشن ہیں اے دو گرز بی پانچ گرز سی تیس گرز ڈی ساٹھ گرز صحیح جواب ہے ڈی ساٹھ گرز سوال نمبر چورہ کونسی قوم انسانوں کو کھائے گی؟ آپ کے آپشن ہیں اے یاجوج ماجوج بی دجال کی قوم سی قوم لوٹ ڈی قوم آدھ صحیح جواب ہے اے یاجوج ماجوج سوال نمبر پندرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی سال کے وقت مدینہ میں کتنی مساجد تھی؟ آپ کے آپشن ہیں اے دو بی چار سی پانچ دی دس صحیح جواب ہے ڈی دس ناظرین آپ کو ان تمام سوالات میں سے کونسا سوال اچھا لگا ہمیں کومنٹس میں ضرور بتائیں اور یہ معلوماتی طوفہ اپنے دوستوں کو دینے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں ایسے ہی دلچسک اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں جزاک اللہ خیرہ